جمیلہ آصف ایک زمانے میں ایک بوڑی عورت تھی اس کے گھر کے مچان کو صفائی کی ضرورت تھی لہٰذا وہ اوپر گئی اور فرش پر جھاڑو دینے لگی اس کو وہاں دس سونے کے سکے ملے وہ بہت حیران اور خوش ہوئے مجھے جا کر اپنے تمام پڑوسیوں کو بتانا چاہیے اب سب دوست چینل کو سبسکراب کر دے چلتے ہیں ویڈیوز کی طرف اس نے کہا لہذا اس نے سونے کے سکے باورچی خانے میں رکھے اور اپنی سہیلیوں کو بتانے کیلئے باہر بھاگی وہ کنمے کے پاس گئی جہاں گاؤں کی خواتین پانی بھر رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی میری بات سنو وہ چلائے مجھے اپنے مچان میں سے خزانہ ملا ہے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے اچھا اچھا ہر لڑکی نے کہا یہ تمہاری خوش قسمتی ہے تمہیں ان کو حفاظت سے رکھنا چاہیے کیونکہ اس خزانے کی چوری ہو جانے کا خدشہ ہے ویسے تم نے ان کو کہا رکھا ہے وہ ان کو تم یہ باورچی خانے میں چھوڑ آئی ہوں جاری ہے بوری عورت نے کہا یہ تو تمہاری بے وکوفی ہے اس کی سہیلیوں نے کہا ہمارے ساتھ اور ہم تمہیں ایک صندوق گاؤں کی دکان میں دکھاتے ہیں تمہیں وہ خرید لینا چاہیے تاکہ تم اپنے سونے کے سکے اس میں رکھ سکو لہذا وہ گاؤں کی دکان پر گئی اور اس نے وہ صندوق دیکھا مجھے یہ لے لینا چاہیے اس نے کہا اس کے ذریعے میرے سونے کے سکے محفوظ رہیں گی لیکن چور تو آسانی سے اس صندوق کو لے جا سکتے ہیں دکاندار نے کہا دیکھو تو مکنے سکے اس صندوق میں رکھو اور ایک بڑا اور مضبوط صندوق مجھ سے خرید کر اس میں چھوٹے صندوق کو رکھ لو چور اتنی تمام چیزیں لے کر آگئے گھر پہنچنے کے بعد دکاندار نے گھر پر تالہ لگایا اور پیسے مانگے دو سونے کے سکے صندوق کی قیمت اور دس سونے کے سکے بڑے مضبوط صندوق کے اور دو سکے تالے اور چابی کے بنتے ہیں لہٰذا اب مجھے اس کی ادائیگی کر دی دکاندار نے صندوق کی قیمت مانگی بے وقوف عورت نے اس کو سکے دے دیئے اور وہ چلا گیا پھر اس نے سوچا کہ اس کو اپنا خزانہ صندوق میں رکھنا چاہیے اور صندوق کو بڑے صندوق میں جہاں کہ وہ محفوظ ہوگا لیکن اس کو اس میں رکھنے کے لیے ایک بھی سکہ نہ ملا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے سکے کہاں گئے آسانی سے اتنا بڑا اور مضبوط نہیں لے جا سکتے تمہارا اس والے صندوق کے بارے میں کیا خیال ہے یہ میرے پاس مضبوط ترین ہے دکاندار نے بڑے صندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ ایک امدہ صندوق ہے بے وقوف بوری عورت نے کہا مجھے یہ لے لینا چاہیے مجھے یقین ہے اس کو کوئی چور نہیں لے جا سکتا میں خود بمشکل اس کا ایک کونہ اٹھا سکتی ہوں میرا خزانہ بالکل محفوظ ہوگا یا تمہارے پاس اپنے گھر کو تالہ لگانے کیلئے چابی ہے اس کی سہلیوں نے پوچھا اگر تم اپنا گھر بند نہیں کروگی تو تمہاری غیر موجودگی میں دو آدمی آ کر آسانی سے اس کو لے جا سکتے ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایک نیا تالہ چابی اپنے گھر کے لیے لے لو پھر تم اور تمہاری دولت مکمل محفوظ ہوں گے میرے پاس ایک مضبوط نیا تالہ چابی ہے چالاک دکاندار نے کہا اور ایک نیا چمکتا ہوا تالہ اس کو دکھایا جب یہ تمہارے دروازے پر لگا ہوگا تو کوئی چور اندر داخل نہیں ہو سکے گا مجھے یہ تالہ چابی لے لینا چاہیے اس بے وقوف نے کہا اب تو یقینا میرا خزانہ بلکل محفوظ ہوگا میں ابھی یہ تمام چیزیں تمہارے گھر لے کر آتا ہوں دکاندار نے کہا لہذا وہ اور اس کا لڑکا وہ موسیقا